لودنا سے اہم خبر دیں گے جہاں پر عبد الرحمن خان کانجو کے وفاقی وزیر بننے پر ان کی رہائشگاہ پر جشن کا سما ہے بڑی تعداد میں لوگ پھول اور مٹھائی لے کر مبارک بات دیرے پہنچ رہے ہیں وفاقی وزیر مملکت برائے آورسیز پاکستانیز عبد الرحمن کانجو نے روحی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاست دانوں کو اپنے مسائل عدالت میں نہیں لے کر جہنے چاہیے آپ کو بتا رہے ہیں لودنا میں عبد الرحمن خان کانجو کے وفاقی وزیر بننے پر ان کی رہائشگاہ پر جشن کا سما ہے مزید جانتے ہیں نمائن دروہی مشتاق بھٹا سے مشتاق بھٹا بتا یہ گاگیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آزی بلکل لودنا میں عبد الرحمن خان کانجو کے وفاقی وزیر بننے پر ان کی رہائشگاہ پر اور پکہ پر ابھی تک جشن کا سما ہے بڑی تعداد میں لوگ پھول اور مٹھائیاں لے کر مبارک بات دینے پہنچ رہے ہیں دنیا پور سے لودنا سے جلہ رہی سے اور مختلف جو زلہ کے مختلف علاقے ہیں وہاں سے لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں ریلیوں کی صورت میں پہنچ رہے ہیں وہاں پر مبارک بات دینے کے لیے وفاقی وزیر مملک مزیقت ابراہ اول سے اس پاکستان عبد الرحمن کانجو نے روئی نیو سے خصوصی فتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاستانوں کو اپنے مسائل عدالت میں نہیں لے کر جانے چاہیے جب عدالت کے فیصلے زیرے بیس آتے ہیں تو کچھ لوگ انتہا پر چلے جاتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنہ بھی مر جانا اپنا عبد الرمان کانجو عدلیہ پر بھی ایک انتحان ہے ایک طرف تو اقامہ پر ناہلی ہے دوسری طرف کیا فیصلہ کرتے ہیں میں بھی پوری قوم کی طرح انتظار میں ہوں ان کا کہنا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ انصاف سب کے لیے ایک سا ہے یا مختلف ہوگا مسلم لیگ نون کی حکومت کے اتار چراؤ کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اگر یہ حکومت مدد پوری کرتی ہے تو دو آزار اٹھارہ کے الیکشن میں مشتاق بھٹا آپ کا بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے لو درہاں سے جہاں پر عبد الرحمان کانجو کے وفاقی وزیر بننے پر ان کی رہائشگاہ پر جیشن کا سماہ ہے بڑی تعداد میں لوگ پھول اور مٹھائی لے کر